موسیقی گازی پور میں مافیاؤں کے خلاف ایکشن موج میں پولیس آویہ دنرمان کو کرائے جا رہا دوست سون بہدر میں میگا ویکسینیشن ڈے میں لوگوں نے لیا حصہ 38 سینٹر پر لوگوں نے لگوائی ویکسی لکھنوں میں یوفتی کا وائرل ویڈیو کا معاملہ چھو راہے پر یوفتی نے کیتی یوبک سے پٹھائی یوفتی نے مار پیٹ میں اپنی چوٹوں کا کیا زکر آگرہ میں اب یادتا یاد سے جڑی سمسیائی ہوں گی کم مدد کے لیے جاری ہوا ٹول فری نمبر مراد آباد میں بولڈ ریزرٹ میں بڑی ہیرا فیری کئی چھاتراؤں نے کالج پر لگایا آروپ ایک سو بیس چھاتراؤں کو دکھایا گیا ان اپست ہے موسیقی 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 وہیں جو بچے ریگولر کلاس اٹینڈ کر رہے تھے انہیں کس حساب سے نمبر دیے گئے ہیں وہ انہیں سمجھ نہیں آ رہا ہے اور اس اس سکول کے کچھ بچوں میں ایسے ہے جن کا ریزرٹ ابھی تک انہیں جاری نہیں کیا گیا ہے بچوں کا کہنا ہے کہ کالج کی اور سے کہا گیا ہے کہ ریزرٹ جلد ہی مل جائے گا لیکن جلد ہی ریزرٹ ملنے کا سمیں کیا ہے اس کے بارے میں کسی کو کچھ پتا نہیں ہے موسیقی 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 ہم چار بجے تک بیٹھے رہے اسی طرح فون لے کے ہم آن لائن رہے ہم چیک کرتے رہے پانچ بجے لوگوں میں ہماری سکول سے میسے جائے کہ آپ کا ریزلٹ ابھی نہیں آیا وہ پانچ اگست کو کبھی بھی پانچ اگست تک کسی بھی ڈیکلیر کر سکتا ہے کسی بین تیل اور میرے آدھے ریلیٹیوز ہیں ان کے ریزلٹ آ چکے ہیں تو وہ سب مجھ سے ریزلٹ پوچھ رہے تھے میرے پاس ایک ہی اپشن تھا کہ میرے سکول کا ریزلٹ نہیں آیا میرے نام شبرا سنگھ ہے آج کا ریزلٹ آیا ہے جو کی ریزلٹ بہت پارشیالٹی سے بنایا ہے جو بچہ ڈیزرب کرتا ہے اس کو کچھ اور پرسنٹے دی گئے اور جو نہیں کرتا ہے اس کو کچھ اور مطلب ہمارے ہاں شیئرمین کے ویٹے کو 97.7% جو کہ وہ ڈیزرب نہیں کرتا ہے ڈیزرب میں ہاں شل میں میں سکھ بات آیا ہو شہا ہے بھر آپ کیا ڈیزرب میں اگر اٹھینڈنسی بچے گی اگر شدم نہ اٹھیںڈنس میرے ٹیلے کے ساتھ ریزلٹ آیا ہے مجھے پرسنٹس سے مجھے پرسنٹس سے مجھے پرسنٹس تو اچھے نائنٹی پورسنٹس مجھے پرابلم یہاں پہ پارشالٹی کی ہے کیونکہ شروع سے ہی پچھل تین سامنے جب بھی میں نے سکول چینج کرنا چاہاں کیونکہ ہاں پہ پڑھائی کا کوئی سٹینڈڈ نہیں ہے تیچرز اب تو دی مارک نہیں ہے سوری ٹو سی اینڈ دی آر ویل ڈیڈیکیٹے مگر جو ایک ہونا چاہیے سی بیسے کیونکہ ہساپ سے نہیں ہے آدھے سے زیادہ ٹیچرز ٹینٹھ کلاس میں آگر کے چھوڑ دیئے ہیں پہیوں نے نائنٹ میں ہی چھوڑ دیا تھا اور جب بھی میں اپنی بیٹی کو نکالنے کی بات کرتی تھی تو لکھناؤں میں اس وقت بورڈ ریزلٹ کو لے کر ایک بڑی ہیرہ فیری دیکھنے کو ملی ہے آپ کو بتا دیں کہ لکھناؤں کے ایک جانے وانے سکول ملینیم سکول پر اس وقت گمبھیر آروپ لگ رہے ہیں ملینیم سکول میں پڑھنے والی چھاترہ سکشہ موجود ہے تو سکشہ میں آپ سے جاننا چاہتی ہوں کہ جس پرکار سے آپ نے اپنے سکول پر آروپ لگائے ہیں آپ کی کیا کچھ آروپ ہے بس یہی ہے کہ پیر نہیں لگے مجھے مارک ٹرانسپرینٹ نہیں ہو رہی یہ لوگ کرائیٹیڈیا پہ بیز دیئے پری بورڈ پہ بیز دیئے تو پری بورڈ میں صحیح پورم گیا اور پھر اٹینڈنٹ سکول میں دا بچھی حال بھی تھی اس کے پاس روجیک سارے سبمیٹ کیے تھے تو کرائیٹیڈیا نہیں سمجھا رہے کہ کرائیٹیڈیا پہ مارک نہیں ہے بس یہی سمکلین ہے اور بائیس بھی ہیں سکشا کیا آپ نے اس پورے ماملے کو لے کر سکول پرابندھن سے بات کی ہے ان کا کیا کچھ اس پورے ماملے پر ریاکشن دیکھنے کو ملا ہے پہلے ہم لوگوں نے ریز دانے کے بات کال کیا تھا تو میری کچھ تیٹرز بول رہے تھے کہ وہ لوگ چھوڑ چکے تھے ریز دانے کے پہلے تو ان لوگوں نے تب دیکھے ریز دائی نہیں تھا مطلب ان لوگ کے سائٹ سے نہیں گیا تھا ریز در اس کا پروفی ہے تو بہت بہت دھنیواز سکشا آپ کا ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے تو اس وقت آپ ملینیم سکول کی چھاترہ سکشا کو سن رہے تھے جنہوں نے صاف طور پر کہا ہے کہ ان کے ساتھ ریز دائی میں نائنصافی کی گئی ہے ملینیم سکول پر اس وقت گمبیر آروپ لگ رہے ہیں جہاں پر کہا جا رہا ہے کہ بچوں کے ریزلٹ میں بڑی دھاندلے بازی کی گئی ہے بچوں کا ریزلٹ گھوشت کیا گیا پر ان کے ریزلٹ میں کس پرکار سے مارکنگ کی گئی ہے وہ انہیں سمجھ نہیں آ رہا ہے ساتھ ہی کچھ بچوں کا ریزلٹ ابھی تک جاری نہیں کیا جا چکا ہے پرساشن کے پرابندن کی بات کریں تو سکول پرابندن کا کہنا ہے کہ جلد ہی انہیں ریزلٹ دے دیے جائیں گے لیکن ابھی تک ریزلٹ کو لے کر کوئی بھی ڈیٹ فائنلائز نہیں کی گئی ہے وہیں آپ وہیں اسی خبر پر ہمائی ساتھ اب ملینیم سکول میں پڑھنے والی ایک چھاتر کے ابھیواوق جڑ چکی ہے سنیتا تو سنیتا جی میں آپ سے جاننا چاہتی ہوں کہ سکول کے اوپر اس وقت آپ لوگ گمبیر آروپ لگا رہے ہیں آپ کا کیا کچھ سکول کے خلاف آروپ ہے یہ ہی ہے کہ جیسا بچہ تھا وہ ایسا ریزلٹ نہیں آیا ہے وہاں پارسنیلٹی کی گئی ہے بچوں کو اسی طرح سے جو بچے اچھے تھے اس کو اچھا نمبر نہیں ملا ہے اس پرکار سے آپ کے بچے کے ریزلٹ کی بات کی جارہی ہے تو کیا کچھ ریزلٹ میں گڑھڑی کی گئی ہے جس سے آپ ناکش اس وقت دکھائی دے رہی ہے اس لیے کہ جو بچہ ہم اپنا ہی بچہ نہیں جو بچے اچھے ہیں ان کا اچھا ریزلٹ نہیں آیا ہے جو اچھے نہیں تھے ان کا اچھا لے آئے گیا ہے جانی کم جو بچوں کو اچھا ہے جی جی بہت بہت دھنیواد آپ کا ہماری ساتھ جڑنے کے لیے تو اس وقت لکھنو کے جانے مانے سکول ملینیم سکول پر گم بھیر آروپ لگ رہے ہیں جہاں پر بورڈ ریزلٹ کو لے کر سکول پر لاپروہی کرنے کا آروپ لگ رہا ہے سافتور پر سکشک سکشکوں کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ ریزلٹ میں کوئی بھی دھاندلے بازی نہیں کی گئی ہے وہی بچے اور ابھیوابک لگتار پرساشن سے مامنے میں نیائی کی گوہار لگا رہی ہے وہی تاج نگری میں یارتا یاد سے جڑی سمسیاؤں کا حل نکالنے کے لیے آگرا پولیس نے نئی ترکیب نکالی ہے آپ کو بتا دے کہ پولیس نے یارتا یاد سمسیاؤں کے سمدھان کے لیے ٹول فری نمبر اس وقت جاری کر دیا ہے اس ٹول فری نمبر کے ذریعے لوگ ٹرافک سے سمبندت سمسیاؤں کو درج کروا سکتے ہیں اور نمبر کے جاری ہوتے ہی 48 گھنٹے کے اندر 23 شکایتیں پولیس کے پاس پہنچ چکی ہے اب تک ہم لوگ کے پاس 23 شکایت آ چکا ہے وارسپ کا مدیم سے کال کا مدیم سے اس پہ الگ الگ طریقہ کا شکایت آئی تھی 11 شکایت یہ سے آئی تھا روڈ جام اس طرح کا شکایت آئی اور 7 شکایت یہ سے ان لوگ نے کال دیا تھا انہوں نے سجاؤ دیا تھا کچھ پر ایکزامپل کندوری پر یوٹن کرنا روپنا ہے کچھ روڈ پر گاڑیوں کا ڈائیوٹن کرنے کے بارے میں اس طرح لوگ اپنا من سے جو بھی انہوں نے سجاؤ بھی دیا ہے یہ نمبر ہم جاری کیا ہے جو ہمارا پولیس کرمچاری ہے ان کے بیگیور کا ٹھیک رکھنے کے لیے ہے جانتا کا بھی جاغورت ہونا چاہیے ہمارا کرمچاری کے بھی اس نمبر سے شکایت مل جائے گا لکھناؤں کے کشنر اگر علاقے کے عوض شراحے پر سرے راہ یوک کی پیٹائی کرنے والی یوٹی کی چوترفہ گرفتاری کے اس وقت مانگ اٹھ رہی ہے آپ کو بتا دی کہ کیٹ ڈرائیور اور بیچ بچاف کرنے آئے شخص پر تھپڑ برسانے والا وائرل ویڈیو اب سوشل میڈیا پر بکھیڑا کھڑا کر چکا ہے آپ کو بتا دی کہ حالانکہ سی سی ٹی وی فٹیج کے سامنے آنے کے بعد یہ صاف ہو گیا کہ اصل میں گلتی کس کی تھی ویڈیو سامنے آنے کے بعد پولیس نے آروپی لڑکی پریہ درشنی یادو پر لوت اور توڑپورٹ کرنے کی دھاراؤں میں ماملہ درج کر لیا ہے وہی اس ماملے میں اب ایک نیا موڑ آ گیا ہے آپ کو بتا دی کہ یفتی نے مارپیٹ میں اپنی چوٹوں کا بھی ذکر کیا ہے یفتی نے پولیس پر بھی لاپروہی کرنے کا آروپ لگایا ہے آروپی یفتی کا کہنا ہے کہ اس نے اپنی سرکشہ کے چلتے یوک کو پیٹا تھا سر آپ آ کر کے تو پھر ڈاکٹر کو لے کے آئے گی نا وہ میرا چیک آف کرے گا وہ بتائے گا کی میری کیسی آلت ہے سر میں جب تک کہ ڈیلی تیرہ کلومیٹر نہیں چلتی ہوں یا رننگ نہیں کرتی ہوں ٹھیک ہے میں چل نہیں سکتی تو یہ بلکل کہنا آپ کا کہ میں دیکھنے سے ہش پوٹ پوشت لگ رہی ہوں مجھے کوئی بیماری نہیں سب سے پہلی بار تو یہ غلط ہے ٹھیک ہے تو آپ جب بھی کسی کو بھیجیے تو یہ دوپٹر کے ساتھ لے گئے ٹھیک ہے وہ آڈا ٹائم میرا جو ہے ٹیسٹ لے گا اس کو بلی پہ پتہ لگ جائے گا کہ میں جو بول یہ ہو غلط نہیں اور پلس میں نے جو چوٹے دکھائیں وہ اب بھی میرے شریف پہ لگی ٹھیک ہے یہ آپ کو دکھ رہا ہوگا میرے شریف پہ پوری چوٹے لگی سر سی سی ٹی وی میں یہ رکھ رہا ہے ٹرافک لائٹ نہیں دکھ رہی ہے پبلک پاس ہوئی ہے ٹرافک پولیس ان کو نہیں رکھ رہی ہے ٹھیک ہے اور ایک ٹائم آتا ہے جب ایک گاڑی مجھے ہٹ کر کے نکل جائے گی تب بھی پولیس کھڑے ہو کر کے دیکھتی ہے اور جب میں اس کو رکتی ہوں وائیلیشن آف لاؤ میں سیڈ ڈیفنس میں ٹھیک ہے تو بھی پولیس کھڑے ہو کر دیکھتی ہے جب لوگ مجھے تیسو میٹا مارتے ہو لے کے جاتے ہیں ایک سو بیس چھاتراؤں کو انپسطت دکھا کر بڑا جھول کیا گیا ہے اپ کو بتا دیں کہ ایک سو بیس چھاتراؤں کو انپسطت دکھا کر فیل کرنے کا آروپ لگائے گیا ہے اس ماملے میں چھاتراؤں نے پہلے اپنے پریجنوں کے ساتھ دھنا پردرشن کیا تھا چھاتراؤں کے سمرتر میں اب اکھل بھارتی ہے ویدیارتی پریشت نے چھاتراؤں اور ان کے ابھیوابکوں کے ساتھ کلیکٹریٹ پر جوا کر پردرشن کر زلادھکاری کو ایک گیا پنسو پا زلادھکاری نے جاج کامیٹی بنا کر جاج کرانے کا آشواسن دیا ہے اکھل بھارتی ویدیارتی پریشت کے نیتا شیواش چرما نے کہا ہے کہ زلادھکاری نے تین دن کے اندر کاریوائی کا آشواسن دیا ہے اگر تین دن بعد کوئی راستہ اس پورے ماملے میں نہیں نکلتا ہے تو بڑا آندولن کرنا پڑے گا ان کا ریزرڈ میں گڑھ بڑی آئی ہے تو اس سمبندھ میں آج جلہ آدھکاری سے ان چھاتراؤں کے بھوشتے کے لیے آج جلہ آدھکاری کو جو ہے ہم نے گیاپند دیا ہے کہ ان کے بھوشتے کے ساتھ کھلوار نہ ہو اور ان کا ریزرڈ پوری طریقے سے کیادھار پر بچیاں جو 73 تھی فیل ہو گئی ہیں جس کو لے کر کے آج ان لوگ کا پرسنیت ماندل ملا اس پرکڑ میں کانپر دیہات کے سکندرہ علاقے میں بسپا پاچی کی اور سے سممیلن کا ایوجن کیا گیا 2022 کے چناؤں کو جوتنے کے لیے بسپا پاچی نے اپنی پوری تیاریاں شروع کر دی ہیں بھائی سممیلن میں بسپا پرباری لال جی شکلا نے سیکڑوں کاری کرتاؤں کے ساتھ سباستل پر پہنچے جہاں ان کا بھوی سواگت کیا گیا اسی کے ساتھ پارٹی کے لوگوں نے پی جے پی سرکار پر جم کر حملہ بولا لکھناوں میں علی گنج پولیس اور کرائم برانچ نے ایک فرضی کال سینٹر کا خلاصہ کیا ہے آپ کو بتا دی کہ فوجی کال سینٹر کا سنچالن کرنے والا سرگنا انو جپال اور مینجرز اجے سہی تو نو لڑکیوں کو گرافتار کیا گیا ہے نوکری کا جہاسہ دے کر سائبر اپراد کرنے والے کال سینٹر پر پولیس نے شکن جا کسا ہے بھاری باترہ میں مومائل فون اور انسامان کو برامت کیا گیا ہے اس ماملے میں کئی ان آروپی ابھی فرار بتائی جو رہے ہیں جن کی تلاش لگتار پولیس کر رہی ہے ماملے میں جوائنٹ سی پی کرائیم نیلامجاد چودری نے بتایا جو ان کا بیان ہے وہ آب بھی سنیے کام کرتی تھی آج ایک فرجی کال سینٹر کا پردہ فارش کیا گیا ہے جو کی فرجی نوکری دلانے کے نام پر کسی ایک جاپ پورٹرل سے ڈیٹا چوری کرتے ہوئے لوگوں سے پیسہ مصورتی تھی اور ویڈیو کال کے مادے ہم سے OTP پراب کرتے ہوئے وہ پیسہ جو ہے ان کے ایکاونٹ سے ایکاونٹ میں ٹرانسفر کر لیتی اور ان کے پاس میں سے بڑے اچھے خاصی انفروسٹرکچر رنگ کا تھا پورے کال سینٹر ان کے سنچالے پردیش بھی مافیوں کے خلاف ایکشن لیا جا رہا ہے مطادے کی گازیپور میں بھی لگاتار تابر توڑ کاریوہی کی جا رہی ہے پرشاسن مافیوں کے اوید نرمانوں کو دھوست کرانے اوید سمپتیوں کو کرنے کے ساتھ ہی شوستر لائسنسوں کو نلمت کرنے کی کاریوہی بھی لگاتار جواری ہے اسی کرم میں زلاپرساشن کے آئی ایس ایک سو اکیانوے گینگ کے لیڈر مقتار انساری کی پتنیوں اور پتنی کے بھائی کی نگر آواسیہ بھون کو منادی کے بیچ کرنے کی کاریوہی کی گئی جبکہ لکھنو میں گمتی نگر ست آواسیہ فلائٹ کو کرنے کے لیے زلاپولس ٹیم کی لکھنو کیوں روانہ ہو گئی ہے آزم گھر سہیت آس پاس کے زلوں کے سرکاری ٹھیکوں پر عوید شراب کی بکری دھڑلے سے جاری ہے اس بات کی جو انکاری ملتے ہی پولس ایکشن موڈ میں آ گئی آپ کو بتا دی کہ ایس ٹی ایف کی یونٹ اور ریجیان پر تھانہ پولس نے آج سیگت روپ سے کاریوہی کرتے ہوئے داؤد پر میں چھاپے ماری کر عوید شراب فیکٹری کا بھانڈا فور کیا اس کاریوائی میں تیس پیٹی عوید شراب بارہ لیٹر سپریٹ یوریا نوسادر ہزاروں خالی شیشیاں ڈھکن ریپر اور بارکوڈ کو برامت کیا گیا ہے ایس پی نے بتایا کہ دو لوگوں کی اس میں گرفتاری کی گئی ہے جبکہ عوید شراب فیکٹری سنچالت کرنے والا مکھے آروپی پننہ لال فرار بتایا جا رہا ہے جس کی تلاش کی جا رہی ہزاروں کی سنکھیا میں خالی شیشیاں ان کے ڈھکن ریپر بارکوڈ اور قریب بارہ سو لیٹر جو سپریٹ ہے وہ ملی ہے اس کے علاوہ اس میں جو گھری شراب بنانے کا یوریا وہ بھی اس کے اندر ملا ہے آزمگر میں آیوکت منڈل وجر وشواس پنت نے اپنے اوچک نرکشن کی قرب میں آج صدر تحصیل کا نرکشن کیا اس دوران انہوں نے میڈیا سے بھی باتشیت کی اور بتایا کہ نرکشن کا مکھ ودیش نر ویواد ویراست کا سمیں پر نستار کرانا ہے انہوں نے بتائے کہ آن لائن جوان کاری لینے پر چھانچٹ ایسے معاملے سامنے آئے ہیں جو ابھی تک نستار نہیں کیے گئے ہیں سب سے پہلے میں نے یہاں پہ جو تحصیل کا سب سے مہد پون کارے رہتا ہے ویراست نرمی واد ویراست کو سمیں بد ڈھنگ سے پون کرنے کا تو اس کا میں آن لائن سم سمکشا کر رہا تھا دیکھ رہا تھا تو اس میں پایا گیا کہ یہاں ایسی ابھی نرمی واد ویراست آج پورے اتر پردیش میں میگا ویکسینیشن ڈے کے روپ میں بنایا گیا ہے آپ کو بتا دی کہ ہر جگہ زیادہ سے زیادہ لوگ ویکسینیشن کرائیں اس کے لیے سرکار دوارہ پریاس کیا رہا ہے اسی کرم میں آج سون بھردر کے 38 سینٹر پر ویکسینیشن کاری ہزار ڈوز لگائی گئی اس کے لیے اسپتال چل کر پنچائد بھون تک الگ الگ جگہ پر ویکسینیشن سینٹر اس تھاپیت کیے گئے لوگ ویکسینیشن کے لیے بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہی ہیں اور ویکسین لگوا رہی ہے پردیش کے کئی علاقوں میں لگاتار بھاری بارش ہو رہی ہے بھاری بارش کی وجہ سے کئی زلوں میں بار آگئی ہے اور کئی جگہوں پر ندیوں کا جلستر بھی خطرناک لیول پر پہنچ گیا ہے اسی کے مدنظر تاج نگری آگرہ میں ڈی ایم نے ڈی ایم پہنچ گیا ہے اور آس پاس کے چھتروں میں اسی وجہ سے دہشت کا محول ہے پر ساشن دوارہ تر پر تی علاقوں میں جاری کر دیا گیا ہے گورکپور کے ورشت پولیس عدیقشک ویدھایق اور مشہور ایڈوکیٹ کی فرجی فیس بک آئیڈی بنائی گئی تھی پتہ چلتے ہی اکاؤنٹ بنا کر لوگوں سے پیسہ اٹھنے والے انتر جنپتی گینگ کے چھے سادس کو پولیس نے گرفتار کر لیا ہے گرفتار اب یوکتوں سے جنپت میں تین گھٹناوں کے بارے میں پتہ چلا ہے ان لوگوں نے کیمپیر گنج کے ویدھائیق فتح بہادر سنگھ مشہور ایڈوکیٹ آرند شاہی اور ورش پولیس عدیق شک کا فرجی پروفائل بنا کر پیسے مانگے تھے اور لگبک کروڑوں کا ٹرانزیکشن ان لوگوں نے کیا تھا گورکپور کے تمام لوگوں کی فیس بک ایڈی بنا کے ان کے فون نمبر کے غلط استعمال کر کے پروفائل کا لوگوں سے وارت آلہ کر نا ان سے آرت سہایت مانگ اس طرح کے تین کے درج ہوا ہے اس کی کلاس سائبر سیل کے مدد سے اس پی کرائیم کے نیتر میں کیا ہے کانپردی ہاتھ پہ اگیات چوروں نے بجلی گھر کو اپنا نشانہ برایا بجلی گھر کے بلنگ سیکشن کا تعلہ توڑ کر کمرے میں رکھی فائلوں کو چوری کر لیا گیا کہا جا رہا ہے کہ موقع پر بلائی گیا ہے سوچنا ملے کے بعد موقع پر پہنچے پولیس بل کے ساتھ شیطر آدھکاری بھی پورے معاملے کا معاینہ کرنا پہنچے پورے معاملے میں چوری کا عدیش بھی چاری کر دیا کیا ہے اس میں ایسے سو سے پوچھا گیا ہے ایسے سو نے بتایا ہے ہم نے بتایا ہے کہ صبح چار وزے کے بیچ میں دھٹنا ہوئی ہے کانپور کے دردان تپرادی وکاس دوے کی مورتی لگانے کا معاملہ سامنے آیا ہے جہاں مورتی لگانے کو لے مورتی لگانے کا اعلان کرنے والے بھارتی برامر مہ سبا کے خلاف مقدم کے لیے یہ گیا پن سو بھا گیا ہے مورتی مورتی مینبوری کے دنہ ہار شیطر میں کرنٹ لگنے سے ایک ویفتی کی موت ہو گئی وہیں گھٹا کے دوران پتا کو بچانے کے لیے بیٹے کو بھی کرنٹ لگ گیا آپ کو بتا دیں کہ بیٹے کے بھی کرنٹ لگنے کی وجہ سے موت ہو گئی اس دوران نے ایک اور رشتہ دار موقع پر خائل ہو گیا عاملے میں پیردوں کی شکایت کی آدھار پر پولیس موقع پر پہنچی پولیس نے شاوکو قبضے بھی لے کر فیلال پوسٹ موٹم کے لیے بھیجتیا ہے شاہ جہاپور میں دبنگو نے پورو پردھان کے گھر لاتھی ڈنڈوں سے حملہ کر دیا اس ماملے میں ایک گرامیڈ کی موت ہو گئی جبکہ چھے لوگ گھائل ہو گئے گھائلوں کو فیلال زلاسپتال میں بھرتی کرائے گیا ہے جہاں دو کی حالت نازک پنی ہوئی ہے بتایا جا رہا ہے کہ رنجش کے چلتے دبنگو نے پوری گھٹنا کو انجوام دیا تھا وہیں موقع پر پہنچی پولیس ماملے کی چھانبین میں جٹی ہوئی ہے موسیقی موسیقی کانپور میں اس وقت دبنگوں کے حوصلے بلند ہوتے دکھائی دے رہے ہیں کچھ دبنگوں نے ایک پریوار پر شاکوں سے حملہ کیا اور دبنگوں نے پیڑت پریوار کے ساتھ مار پیٹ کی پیڑت پریوار کا کہنا ہے کہ آئے دن انہیں دبنگ لگاتار پریشان کرتے ہیں اور پیڑت پریوار نے ماملے کے شکایت بھی درج کرائی لیکن اس پورے ماملے میں کوئی بھی سنوائی نہیں ہوئی پیڑت پریوار پولیس کے آلہ دکاریوں سے نیائے کی گوہار لگائی ہے آپ بھی سنیے پیڑتوں کی پریشان مر گیا ہے اسے دوسرا بھی پانچ سال کا ہے اس کو بھی مار دیں گے پھر ہمارے ممی کو بچاتے چاکو سے ایسے ایسے مار رہا ہے تو ہم نے بچانے میں میرے یہاں سیتا پور میں ڈاکٹر کے دن دھاڑے تلوار سے کاٹ کر نرمم ہتیا کر دی گئی ہتیارے نے کلینک کے اندر گھس کر ڈاکٹر پر تابر توڑ تلوار سے کئی پریہار کر دیئے جس سے ڈاکٹر کی موقع پر ہی موت ہو گئی وہیں ڈاکٹر کو بچانے کے لیے آئے اس کے بیٹے پر بھی سرفیرے نے جم کر حملہ بول دیا جس میں بیٹا گمبھیر روپ سے خائل ہو گیا ایس پی نے بتائے کہ آروپی اچھے لال وشو کرما اور مرتق ڈاکٹر مونیند پرطاپ سنگھ کے بیچ پیسوں کے لندین کو لے کر ویواد چل رہا تھا اسی ویواد کے چلتے اس پوری گھٹنا کو انجام دیا گیا ہے فیلال پولیس آروپی کو ہراسپ نے لے کر پوچھتا آج کر رہی ہے کانپور کے بیدنو تھانا شیطر میں دھاردار ہتیار سے گلہ ریت کر ادھیڑ کی ہاتھیا کھردی وہیں پہ ہتھیا سے علاقے میں ہڑکم پبچ گیا سوشنا کے بعد موقع پر پہنچی پولیس اور فوریس سکھ ٹیم پورے ماملی کی جانچ میں جوٹ گئی ساتھی پولیس نے شف کو کب سے ملے کر فیلال پوست موٹم کے لیے بھیج دیا ہے ہمیرپور میں چوروں نے تھانے کے پاس دکانوں میں دھابا بول کر لاکھوں کی نگوی اور سمان لے کر رفو چک کر ہو گئے کتنا کی جانکاری پولیس سوامیوں کے ہوتے ہوئے پولیس کو دی گئی آپ کو بتا دیں کہ چوری کی واردات کو انجام دینے کے ساتھ ساتھ پولیس کی کارشیلی پر بھی سین لگا کر چوری کر کے چور نکل گئے ہیں دکان سوامیوں نے پولیس سے پورے ماملے میں نیا کی گوہر لگائی ہے فیلال اب تحرین پھلنے کے بعد پولیس محکمے میں افرا تفریح مچ گئی ہے اور آنان فالن میں سمیر پور پولیس جاج پڑھتال میں جڑ گئی ہے بولین شہر کی راستہ نکالنے والے ویباد میں ایک پیڑک پریوار کو کافی پریشانیوں کا اس وقت سامنا کرنا پڑ رہا ہے پریوار کا آروپ ہے کہ دبنگوں نے جبرن راستہ بند کرا دیا ہے جس کی وجہ سے لوگوں کو پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے یہ آروپ پریوار کا ہے آپ کو بتا دے کی ادھکاریوں کے پاس کوئی بھی سنوائی کرنے پہنچنے پر ان کی کوئی بھی سنوائی نہیں کی جوا رہی ہے آکرکار زلہ ادھکاری کے کاریالے پہنچ کر پیڑت پریوار نے نیائی کی گوہار لگائی ہے اور چکرول دعو راکھی ہے چکرول نہیں نکلن دیتے ہیں دبنگ آدمی ہیں پٹواری نے پندرہ ہزار روپے لے چکیا ہم سے وہ لوگ ہیں نیرپال سنگھ دھن سنگھ گجندر سنگھ دھن سنگھ وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم نہیں نکلن دیں گے چکرول کو ہم نے کار رہا ہے کہ ایپ ڈی ایم صاحب کے یہاں بھی ہمیں ایپ ڈی کے سن دائی خبر اور رہیہ سے ہے جہاں سرکاری نل سے پانی بھرنے کو لے کر دو پکشوں میں مار پیٹ ہو گئی مار پیٹ کے دوران جم کر لاتھی ڈنڈے چلے دو پکشوں سے گھائل ہوئے لوگوں کو پولیس نے سامودائک سواسکیند بدھونہ میں بھرتی کر آیا ہے ساتھی ساتھ پولیس نے دو پکشوں کے خلاف مقدمہ درج کر لیا ہے اور جانچ کی آدھار پر آگے کی کاریوہی کی بات کہی جا رہی ہے پکشوں میں سرکاری نل پر پانی کو لے کر کے بیواد ہوا تھا پہلے یہ بیواد بچوں بچوں میں شروع ہوا بعد میں پھر اس میں بڑے ان کے پروار کے لوگ بھی شامل ہو گئے اس میں دونوں پکشوں سے لوگ شوٹل ہوئے ہیں اور دونوں پکشوں سے ہم لوگوں نے تحریر لے کر کے اس میں مقدمہ قائم کر لیا ہے جہاں چکی جا رہی ہے چناؤ آئے تو ساتھ وعدوں کی بہار لائے پکش ہو یا وپکش سب کو مطلب صرف جنتا کے ووٹوں سے ہے اس کے بعد تو وکاس صرف کابزوں میں ہی ہوگا جی ہاں ہم آپ کو بتا رہی ہے کہ جس طریقے سے چناؤ بھلے ہی کچھ مہینوں بعد آنے والے ہو لیکن تیاری آبھی سے زور پکڑ چکی ہے ستہ پکش یعنی بی جے پی کے آلہ کمان نے یو پی کے سانسدوں کے ساتھ میٹنگ کی اور جنتا کے بیچ جانے اور ویکسینیشن پر دھیان دینے اور کورونا سے جوڑی ہر دکتوں کو دور کرنے کے لیے نردیش جاری کر دیے ہیں اکھر جنتا کا دھیان کوئی رکھے نہ بھائیہ بلکہ چناؤ اس وقت سر پر ہے اس لیے یہ سب ساری قوایتیں کی جا رہی ہے لیکن آخر کار جنتا کا کیا حال ہے اور ویکسینیشن کی یو پی کی کیا سپیڈ ہے اس کا جائزہ ہمارے ٹیم کے دوارا لگاتار لیا جا رہا ہے کیونکہ یو پی میں ویکسینیشن کا مہا بیان چلایا جا رہا ہے ایسے میں یہ جاننا بہت ضروری ہوتا ہے کہ آخر کار ویکسینیشن کی حقیقت کیا ہے تو چلی آپ کو چھوڑ جاتے ہیں ہمارے اس خاص ریپورٹ کے ساتھ کورونا سے بچنے کے لیے جسے مکھ ہتھیار مانا جا رہا ہے اس ہتھیار میں کہیں کہیں جنگ لگتے دیکھا جا رہا ہے یہاں ایک طرف آلہ کمان بیچین ہے لوگوں کو ویکسین لگانے کے لیے لیکن افسر شاہی ہے کی مانتی نہیں وہ گانا تو آپ نے سنا ہوگا کہ دل ہے کی مانتا نہیں شاید اس گانوں کو افسروں نے کافی سیریس لے لیا ہے پیم موڈی لگاتار دیشواسیوں سے ویکسین لگوانے کی اپیل کر رہے ہیں لیکن کیا فائدہ ان کی اس اپیل کا جب لوگوں کو ویکسین مل ہی نہیں رہی سب سے پہلے آپ کو تصفیر دکھاتے ہیں بارہ بانکی کی اس نے دیکھ سے مہینے بعد دو ہزار بائس میں ویدھان سبھا کا چناؤ ہونا ہے اور سبھی پارٹیاں چناؤ کی تیاروں میں جڑ گئی ہیں اور جو چناؤی جو سرگرمی ہے وہ کافی تیجی سے بڑھ رہی ہے جو سبھی پارٹیاں ہیں وہ اپنے اپنے کارکرتاؤں کو نیتاؤں کو بلا کر بیٹھک کر رہی ہیں اور ان کو چیت کا مند دے رہی ہیں اسی کرم میں بھاٹی جنتہ پارٹی بھی دلی میں بیٹھک کر رہی ہے جو بھاچپا کے علکمان ہے سانسدوں کو دلی بلا رہے ہیں اور اس کے ساتھ سانسدوں کو آدیس دیا گیا ہے کہ گاؤں کے اندر جو بھی سمسیائیں ہیں چاہے وہ سواس سے جوڑی ہو یا کوویڈ ویکسینیشن سے جوڑی ہو یا اور بھی جو سمسیائیں ہیں ان کا نیراکھن کریں جنتہ کا آسیر بات پرابت کریں اسی کرم میں آج ہم دیوہ بلوگ کے جسنارہ گاؤں پہنچے ہوئے ہیں اور گاؤں کا ریالٹی چیک کرنے کی کوشش کریں گے جانے کہ گاؤں کے اندر کیا سمسیائیں ہیں کرونا کال کی دوسری لہر میں گاؤں والوں کو کیا سویڈھائیں مہیا کرائی گئی تھیں کوئی دیوستان نہیں رہی یہاں جب دیشے کے تیشے رہا سب مان لیا کتے سانسد بیدھائک دلگوں نے چھیتر کا دورہ کیا ارے آپ سے نہیں پرینکہ جب سے ہوئی تب سے سانسد یہاں دیکھے نہیں چاہے کوئی سانسد نہیں کی سانسد نہ بیدھائی نہ کوئی یہاں دیکھنے نہیں آتے وہ ڈلینے کے بعد آرے ہم سینٹر پر کبھی گئے نہیں ہیں لیکن گاؤں میں ایک بار لگا رہا ہے کائمپوری سکول میں ہاں تو ہم نے ان کے چلے لگا رہا ہے اچھا ہاں ایک بار لگی رہے دوبارہ نمبر آئے تو دل لگے گاؤں کی اور کیا سمسیاں ہیں ارے گاؤں میں سمسیاں کیا گاؤں میں تو ساری سمسیاں ہیں نالی بھا جاتی ہیں پانی نہ نکاسے نہ نالی بنی ہے نہ کھڑنجا ہے نہ نال ہے نہ لائٹے ہیں سولر کھا ہی کھا گاؤں اچھا یہ بات ویکسین لگ رہی ہے کچھ نہیں لگا کہاں لگ اچھا ویکسینیشن سنٹر پر کیا ویکسین نہیں ہے یا ویکسینیشن سنٹر ہی نہیں بنا اب سنٹر بنا ہوتے ٹھوکتے ہیں کونے لگا بھائے لوگو ایک دفاع ہوگا کونے لگا بھائے لوگو دیشتے نہیں لگا ان کے بیانوں سے تو صاف ظاہر ہوتا ہے کہ ویکسین کے نام پر صرف لیپا پوتی ہی کی جا رہی ہے اگر ویکسین اسی لاپروہی اور اسی رفتار کے ساتھ لگائے گئی تو پھر آخر کیسے ہم کورونا سے جنگ جیت پائیں گے گرامینوں کا یہ بھی آروپ ہے کہ نیتاؤں کو جنتا کی یاد تب ہی آتی ہے جب ووٹ لینا ہوتا ہے یہ آروپ نیتاؤں پر خیر کوئی نیا نہیں یہ آروپ نیتاؤں پر تب سے لگتا چلا آ رہا ہے جب سے سوطلدر بھارت کا لوگتند اسٹھاپید ہوا ہے اور راجنیتی کا اُدھے ہوا ہے جنتا میں ناراضگی کسی ایک جلے میں نہیں بلکہ کئی ایسے جلے ہیں جہاں ابھی بھی ویکسین نے رفتار نہیں پکلی ہے اب ہم آپ کو لے چلتے ہیں سیدھے سادوی نیرنین کے سنسدیے چھےتر فتے پور میں اور دکھاتے ہیں آپ کو کیا کچھ نظار آپ وہاں گھات دکھائی دیا کبھی وہ آئی نہیں روکی بھی نہیں نکال ہوئی رہی ہیں روڑ سے تو کبھی آ روکی روکی نہیں یہ نہیں اس طرح کہاں بند پائے گی جنتا اس طریقے پریزان کچھ دائیں ہر گھر میں بیوانی بڑی کوئی تیجہ لگانے اور کوئی دوال نہیں جانتا یہ ہے اسٹالاد ہے لیکن وہاں بھی پر بات ہوئی خیر آبی سے نیتا زہمت کیوں اٹھائیں جب چناؤ آئیں گے تب صاحب گاؤں گاؤں دستک دیں گے تب گرامیلوں کی سودھ لی جائے گی ویکسیم کا مہابیان چلایا جا رہا ہے لیکن گرامیل اسطر پر اس کا کیا حال ہے یہ کسی سے چھپا نہیں ہے اب آپ کو ہم تصویر دکھاتے ہیں آگرہ کے فتحپور سیکری سانسدیے چھتر کی اور دکھاتے ہیں یہاں کیا تصویر نکل کر سامنے آئی ہمارے پاس کوئی سانسد نہیں آیا ہمیں فونو کرتے ہیں تو منو آوات اٹھائی لیتے ہیں نہ منو آوات تو نہ اٹھاوات پر ہمارے پاس کوئی نہیں آیا کہ تمہیں انجیکشن لگوائے کہ نہ لگوائے خود ہی جا جا کہ ایک آدھ لگوائے آیا ہمیں ایک ایک باقی ہے جو کرنا ہے تو اپنے سے کرو کوئی نہیں آیا ابھی تک تو کوئی نہیں آیا نہ کسی نے ابھی ہم سے بولا ہے خود ہی موبائل سے کروا لیتے ہیں تو بچے لگوائے آئیں اور ایک آدھول لگوائے آئے گھر میں پر رہ وی گئے پر کسی نے یہ نہیں بولایا کہ جروری لگوائے نہیں ہے کہ کوئی آکے کوئی نہیں آیا کہیں سے کوئی بھی نہیں آیا بچے گئے تھے ابھی میرا تو نہیں لگا ہے ابھی بچے گئے تھے تو اتنی پریشانی تو نہیں ڈیوپی میں ویکسینیشن کا مہابیان چلائے جا رہا ہے تو وہیں دوسری طرف ابھی بھی کئی جلے ایسے ہیں جہاں لوگ ویکسین سے کوسو دور ہیں حالات یہی رہے تو آخر کیسے کورونا کو روکا جائے گا کیسے تیسری لہر کے پربھاؤں سے بچا جائے گا کیونکہ سرکار اور وشیشگیوں کا یہی کہنا ہے کہ کورونا سے بچنے کا ایک مات ہتھیار ہے ویکسین لیکن یہاں مکھ ہتھیار ہی مکھ لڑائی سے نادارب دکھائی دے رہا ہے پھر حال دیکھنا یہ ہوگا کہ آنے والے بینوں میں لوگوں کو ویکسین ملتی ہے یا پھر تصویر جس کی تس بنی رہی گی 12 بانکی سے ریحان وارسی فتح پور سے امر دیپ ترپاٹھی اور آگرا سے ممتہ بھر دواج کی ریپورٹ موسیقی